اسلام علیکم ناظرین آج ہم قرلوس عثمان کا سیزن ون اور اپیسوڈ ون کا آج سے آغاز کر رہے ہیں اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں ارتغلل صاحب کے بیٹے عثمان اور بمسی صاحب تلوار بنا رہے ہوتے ہیں اور نعرہ بلند کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر حق ذات اللہ کی اس کے بعد دندار صاحب کے اتاق کا منظر سامنے آتا ہے جہاں دندار صاحب کی بیوی اس کے زخم کی مرہم پر ٹیک کر رہی ہوتی ہیں دندار صاحب کہتے ہیں یہ مرض میرے بابا سلمان شاہ کو بھی تھا اور اب مجھے بھی اس کی بیوی کہتی ہے ہوا پتھروں پر سے ہی مٹی اڑاتی ہے آپ دندار صاحب ہیں اللہ کے حکم سے تمام مشکلات سے گزر جائیں گے اس کے بعد بمسی صاحب کے اتاق کا منظر سامنے آتا ہے جہاں وہ اپنے بیٹے کو جنگی مہارت اور احتیاط کا دامن پکڑے رکھنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ میری نصیحت نہیں بلکہ اجداد کی نصیحت ہے جیسے میں ارتغرال صاحب کے ساتھ کھڑا رہا ہوں تم بھی اسمان کے ساتھ ہی رہنا اس کے بعد منظر آتا ہے جہاں دندار صاحب اتاق سے باہر نکلتے ہیں اسی دوران اسمان بھی سپاہی لے کر اتاق کے سامنے آ جاتا ہے اور دندار صاحب سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے کائی کے بہادر سپاہیو تم رسی میں پٹے ہوئے تلوار کی طرح ہو جو باہر سے پرسکون اور اندر سے آگ کی طرح دہکتی ہوئی اس کے بعد دندار صاحب اس اسمان اور تمام سپاہی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کچھ سپاہیوں کے پاس تحائف اٹھائے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دندار صاحب پوچھتے ہیں یہ کیا ہے سپاہی کہتے ہیں یہ تلواریں ہیں جو حاکم یورگو بولوس کو پیش کرنی ہیں جس پر اسمان تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں جو تلواریں ہمارے آتھوں میں ہیں یہی کافی ہیں ان کے لیے اس کے بعد حسار کلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں حاکم یورگو بولوس کا سپاہی حاکم کو بلا کر لاتا ہے کہ کائی آگے ہیں یورگو بولوس کلے سے باہر نکل کر دندار صاحب کا استقبال کرتے ہیں تمام لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اسی دوران کلے والوں کی طرف سے ایک ناٹک دکھایا جا گیا جس میں وہ ارتغرل صاحب کو سمجھوتا کرتا دکھانا چاہ رہے تھے جس کو دیکھ کر عثمان کافی غصے میں ادھر ادھر دیکھ کر صورتحال کا اندازہ لگانے لگا پھر سٹیج پر عثمان کہنے لگا چہہاں تک ارتغرل صاحب کی بات ہے ساری دنیا جانتی ہے ان کی بہادری کے قصے کھانا کھلاتا ہے بھونکوں کو پیننے کو لباس دیتا ہے کرزدار کا کرز ادا کرتا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم وہ کوئی فرق نہیں کرتا اتنے میں ایک علماری میں بیٹھا شخص عثمان پر تیر چلا دیتا ہے اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن عثمان اس تیر سے بچ جاتا ہے جو ہی جنگ ختم ہوتی ہے حاکم یورگو بولوس دندار صاحب سے معذرت کرتا ہے مگر دندار صاحب کہتے ہیں یہ آپ کا گلہ ہے ہم پر حملہ کیوں ہوا ہم نہیں مانتے آپ کی معذرت معذرت تب ہی قبول ہوگی جب حملہ کرنے والے لوگ سامنے آ جائیں اور ہماری تمام شرائط قبول کر لی جائیں اور حاکم کہتا ہے مجھے قبول ہیں مگر حاکم کا کماندار کہتا ہے آپ ایک بار پھر سوچ لیں فیصلے سے پہلے اس کے بعد معاہدہ شروع ہو جاتا ہے کماندار کارانوس کہتا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں تاجروں کے کافلوں کا کیا ہوگا یہ بہت بھاری شرطیں ہیں گندوز صاحب کہتے ہیں یہ دونوں طرف سے برابر ہے کماندار کارانوس کارانوس جس کی حدود میں جو کچھ ہوگا وہ اس کا بدلہ لے گا کماندار کارانوس کہتا ہے ڈاکوں کے حملے کے بعد اگر آثار مٹ جائیں یا وہ دوسری حدود میں داخل ہو جائیں تو پھر ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گی یہ قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے جواب میں اسمان کہتا ہے بلکل قبول کیا جا سکتا ہے کارانوس حاکم کہتا ہے بتائیں کیسے اسمان کہتا ہے حدود پلان کر جان بجانے پر حملہ آور کافی خوش ہے اس کے بعد حاکم کی بیوی صوفیہ ایک خفیہ کمرے میں جاتی ہے اور ان حملہ آوروں کو مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک بڑے حاکم کو نہیں مار پائے اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں اسمان عباس کو لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے سونے نے ان لوگوں کو اندھا کر دے دیا ہے چچا اور بھائی اس کو سمجھ نہیں رہے وہ اس میں موجود فتنے کو دیکھ نہیں رہے تو عباس کہتا ہے کون اس جرت اس کی جرت کرے گا اسمان صاحب اسمان کہتا ہے جرت کون کر سکتا ہے یہ اہم نہیں ہم کئی والے ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں ہمیشہ محتاط رہو مجھے یقین ہے بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اسی جگہ یہ بات مت بھولو یہ جنگ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں جیتی جا سکے گی لڑنا ہوگا ہمیں ہمیں شاہین اور اکاب کی طرح جھپٹنا ہوگا ہمیں ہمارے ارادوں سے ایک نئی سلطنت وجود میں آئے گی اسی دوران ان پر حملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عثمان اور عباس دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں عثمان کو جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے اتنے میں دو عورتیں نکاب پہنے ہوئے آتی ہیں اور عثمان کو زخمی حالت میں پاتی ہیں اور وہ اسے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر پانی سے باہر نکالتے ہیں ملتے ہیں اپیسوڈ ون کے پارٹ ٹو میں تب تک اللہ حافظ ویڈیوز اپنی فیملی تک شیئر کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر اچھی نہ لگیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی لائک احساب کریں ہم سے جوڑے لینے کے لیے برن کے اسمال کریں وزارت چینل متصرین رشمان ڈسکوری